تو توبہ بڑی اہم چیز ہے توبہ کسی کہتے ہیں توبہ کہتے ہیں پلٹنے کو رجوع کرنے کو ٹرن لینے میں گناہ کے راستے پر چل پڑا تھا اب میں نے توبہ کی مطلب میں پلٹ گیا اس راستے کو گناہ کے چھوڑ دیا وہ معاصیت کے زندگی وہ کالی زندگی وہ بری زندگی کو میں نے چھوڑ کر اپنے آپ کو پلٹ گیا مطلب شریعت کے مطابق آ گیا مطلب شریعت کے قلاب جا کر جو میں کام کر رہا تھا جو گناہ تھے میں نے اپنے آپ کو پلٹا لیا اور پلٹ کے میں رائٹ ڈیریکشن میں آ گیا یہ بھی توبہ اور توبہ اور استغفار یہ ہمیشہ عموماً آپ دیکھتے ہوں گے ساتھ میں استعمال توبہ اور استغفار استغفار کیا ہے توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا پلٹنا اور استغفار توبہ کرنے کے بعد انسان جو گناہ کر چکا اس کی معافی کے لیے اللہ سے کرتا ہے یہ کبھی قرصات کرتا ہے توبہ بھی کرتا استغفار بھی کرتا ہے ابھی استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے نادیم ہو جاتا ہے اللہ غلطی ہوئی پھر توبہ کرتا ہے تو توبہ استغفار کا بڑا گہرا ساتھ ہے توبہ مطلب راستہ پلٹنا گناہ کی راستے کو چھوڑ کے نیکی کے طرف آنا اور استغفار جو کر چکا ہے اس کے مٹانے کے لئے جو الفاظ دا کریں گا استغفار استغفار گناہوں کے معافی کے لئے ہم کلمات ادا کرتے ہیں اور توبہ وہ گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر پلٹتے ہیں کیا اس کی معافی ہو یا پھر استغفار کر کے توبہ کرتا ہے مطلب یہ کیا غلط کیا پتا چلا اللہ سے معافی مانگی اور راستے کو ٹھن لینے توبہ لینے تو توبہ اور استغفار عموماً ان جنڈر کامنلی ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے چونکہ بہت زیادہ ان کا گہرا تعلق ہے ایک دسرے سے حالانکہ معنی کے تبار سے اس میں ڈیفرنس ہے لیکن دونوں ہم معنی اس لئے ہوتے ہیں کہ ایک کے لئے دوسرا لازم ہو جاتا ہے توبہ کرے تو استغفار بھی انسان کرتا ہے